اسلام علیکم آج ہم فالج کے بارے میں گفتو کریں گے فالج کیوں ہوتا ہے اس کی وجہات اور احتیاطی تدربیر کونسی ہیں اور فالج کتنے اقسام کا ہوتا ہے تو ان سب باتوں کو جاننے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے فالج جسم کے کسی حصے کی ایسی کمزوری کو کہتے ہیں جس کے باعث جسم کا وہ حصہ اپنا کام یا تو بالکل نہ کر سکے یا پھر اس کی کارگردگی بہت کم ہو جائے اس کی کئی اقسام ہیں اور طبی نکتہ نکاح سے اس کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں کچھ اقسام جن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلو آدھے دھڑ کا فالج نچلے دھڑ کا فالج ایک ازا کا فالج اوپر کے ازا کا فالج اوپر کے دونوں اور نچلے دونوں ازاؤں کا فالج آدھی نظر کا ختم ہو جانا بوجہ فالج کے جسم کے آدھے حصے سے احساسات کا ختم ہو جانا وہ بھی فالج کی وجہ سے لیکن زیادہ تر جو فالج کے اقسام ہمیں ملتی ہیں وہ آدھے دھڑ کا فالج ہوتا ہے یا نچلے دھڑ کا فالج یا رائٹ سائٹ کا فالج یا ریف سائٹ کا فالج ہمیں ملتا ہے اب فالج کی علامات کیا ہوتی ہیں جس حصے میں فالج ہونے لگتا ہے وہ جسم کا حصہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے فالج بعض وقت اچانک اور بعض وقات اہستہ اہستہ ہو جاتا ہے فالج کی وجہ سے سردد، الٹیاں اور جھڑکے پڑتے ہیں لیکن ہر کیس میں یہ علامت نہیں ہوتی لیکن بعض کیسوں میں ہوتی ہے دورے کے دوران مریض بھی ہوش ہو سکتا ہے مریض کی ہسٹری لینے پر مریض کو ہائی بلیڈ پریشر، تھمباکو نوشی، زیابیس اور دل کے اوراز کا ذکر ملتا ہے بعض مریضوں کو یہ تکلیف وارثے میں ملتی ہے مریض کا بلیڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں لیکن کئی کیسوں میں چھوٹی دکھائی دیتی ہیں مریض بولنے، کھانے اور پہچاننے میں دشواری محسوس کرتا ہے آنکھ کسی ایک جانب مڑ جایا کرتی ہے مریض چلنے میں دشواری محسوس کرتا ہے یہ سب علامات یا تو رائٹ سائٹ کے فالج میں ملیں گی یا پھر لیفٹ سائٹ کے فالج میں آپ کو یہ علامات محسوس ہوں گی اس کی تشخیص کے لیے مدرجہ زیر ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں مثلاً بشاب، پخانہ اور خون کے ٹیسٹ جن میں خون کی مکمل تصویر ہمیں ملتی ہے سی بی سی، چھاتی کے ایکسری، ایسی جی اور سیٹی سکین فوئی طور پر کروایا جاتا ہے تاکہ دماغ کی قیفیت ملوم کی جا سکیں اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم دماغ میں جریانے خون یا دماغ کو جانے والے خون میں کسی رکاوٹ وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں انجیوگرافی بھی کروانی چاہیے اس کی مدد سے ہمیں ان باتوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے مثلاً خون کی شریانوں میں کس حد تک رکاوٹ ہے خاص طور پر دماغ کو جانے والی شریانوں میں کون کونسی پرابلم ہوتی ہیں اب ہم نچلے ڈھر کے فالج کے بارے میں کونسی علامات ہمیں ملیں گی کمردد کی ہمیں بہت زیادہ ہسٹری ملے گی مریض کے نچلے اعظام کمزوری اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہے خاص طور پر جسم بہت زیادہ کمزور محسوس ہوتا ہے بعض لوگوں کو حال سے توٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی نچلے اعظام کمزوری کی شکایت کرتا ہے نچلے ڈھر کے فالج کی تشریف کے لیے ریر کی ہڈی کے ایکسے وے کرواتے ہیں اس کی مدد سے ہم ریر کی ہڈی کے موروں کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ آیا ان میں کسی قسم کا فاصلہ تو نہیں ہے یا کوئی مورا کسی کو دباؤ تو نہیں رہا ریر کی ہڈی کے مورے بڑ تو نہیں رہے میلو گرام کروانے پر آپ ہرام آغاز کا معاینہ کرتے ہیں کہ آیا یہ کہیں سے دب تو نہیں رہے سیٹی سکین اور ایم آر ای یہ ٹیسٹ بہت قابل اعتماد ٹیسٹ ہیں کروانے پر بہت سے باتیں معلوم ہوتی ہیں ان کے علاج کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیپیتی کے اندر ہم کون کون سی میڈیسن استعمال کروا کر فالج کو ریکاور کر سکتے ہیں سب سے اہم میڈیسن جلسیمیم جلسیمیم رستاکس آرنیکا تھوجہ سفلینیم کاسٹیکم کونیم زنکم فاس ہائی پیریکم اگیریکیز زنکم میٹ یہ کچھ ایسی ہومیپیتک میڈیسن ہیں جنہیں ہم استعمال کر کے فالج سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں کچھ گریلو ٹوٹ کے جن کو آپ استعمال کر کر فالج کی روکتہم کر سکتے ہیں کریلے کا استعمال فالج کے بڑھتے ہوئے اثرات و امکانات کو بڑی حد تک روکتا ہے اگر آپ کریلے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے فالج کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جنگلی کبوتر ہفتے کے بعد ایک روزانہ استعمال کریں تو اس سے بھی فالج کے اثرات بہت جل کم ہو جاتے ہیں اور مریض جل شفایاب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بیماری شروع ہو اور ملوم ہو جائے کہ فالج ہو گیا ہے فوراں خالص شہد نیم گرم پانی میں ملا کر مریض کو پلانے سے ایک دو گھنٹے کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ عمل آپ بار بار کریں ایک گلاس کرم پانی میں دو چمچ خالص شہد ملا کر بار بار پلائیں فوراں فالج ٹھیک اور خون گردش کرنے لگتا ہے یہ کچھ گریلو ٹوٹ کے ہیں جنہیں آپ ضرور استعمال کر کے فالج میں ہونے والی تکلیفات کو کم کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم کونسی احتیاطی تدبیر کر سکتے ہیں مریض کی غزہ انتہائی ہلکی اور زرد حدم ہونی چاہیے بشاپ پخانے کے لیے بیٹ پین کا استعمال کروائیں سردی سے مریض کو بچا کر رکھیں زیابیس اور بلٹ پیشے کو منیٹر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر یہ دونوں بڑے ہوں تو ان کی طرف توجہ دیں فالج کے مریض زیادہ اثر تک بستر پر پڑے رہتے ہیں جن کے وجہ سے بیٹ سور کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ایسے زخم جو بیٹ کی وجہ سے ہوں انہیں بیٹ سور کہتے ہیں اس تکلیف سے بچنے کے لیے مریض کو کچھ وقت سے کروٹ دلواتے رہنا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ان کو بیٹ سور ہو چکے ہوں تو کلینڈولا کیوں ہومیوپیتک میڈیسن سے صاف کریں اور یہ دس دس کتے صوبہ دوپے شام پلائیں یہ بہترین انٹی سیپٹک دوا ہے انشاءاللہ اس سے جب ہی فالج کے مریض کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے فالج جزدہ مریضوں کے لیے اندرونی علاج کے ساتھ ساتھ مالیش اور فیزیو تھراپی کا احتمام کرنا بہت زیادہ فیدہ مند ہوتا ہے اس کی طرف ڈاکٹر کو ضرور توجہ کرنا چاہیے لہٰذا ان کی طرف توجہ دینے سے فالج بہت جلدی کور ہو جاتا ہے مریض کو چاہیے کہ وہ پور سکون رہے اپنے دماغ کے اوپر زیادہ بوچ مت ڈالیں اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو تو خود کو پور سکون کریں کہ وہ پور سکون رہ کر ہی فالج سے بوچ جل چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں شکریہ